موسکر دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہون کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس سمیں مہون بھی افسوس کرے گا رادہ کو کہ رادہ ایسے کیسے کر سکتی ہے لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں یہ پورا تلسی کا پلانڈ تھا کیونکہ تلسی نے سامنے والے کو پہلے ہی درس آئے تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ رادہ نے کیا ہے اس طریقہ سے درس آ رہی ہے تاکہ سب لوگوں کی سمپتی گین ہو سکے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمیں ساب ساب بولتا ہوا نظر آ رہا ہے آخر کار یہاں پر مہون کہ رادہ مجھے سچ جاننا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تم رادہ صرف یہ بتا دو کہ تم تلسی کو کیوں ماننا چاہتی تھی جس کے بعد میں رادہ صرف بتائے گی اور بتاتی نظر آئے گی کہ میں نے نہ ہی کسی کو ماننے کی کوسز کی ہے اور نہ ہی میں کبھی ایسے گری ہوئی کوسز کروں گی کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک بہت بڑی پلاننگ رچی جا رہی ہے وہ بھی تلسی کی طرف سے کیونکہ تلسی سامنے والے کو یہ محسوس کرا دینا چاہتی ہے کہ وہ رادہ اٹیک کر رہی ہے یعنی رادہ کو اس طریقہ سے گرانے کے لیے بہت بڑی چال پوائنٹ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمیں مہون کا ماننا یہ ہے کہ آخر کچھ تو گڑوڑ جلو چل رہی ہے جی ہاں دوستو کچھ گڑوڑ نہیں چل لی بلکہ بہت بڑی گڑوڑ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی کا ایک اور بھی نیا پوائنٹ نکلتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ہر ایک کہانی کے پیچھے جو بہت بڑا لوجک ہے وہ جلد ہی سب لوگوں کے بیچ میں دستک دے گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بات کی جائیں اسے میں مہون کی تو مہون بولے گا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ تلسی جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ ہم نے جس طریقہ سے دیکھا ہے تم تلسی کے اوپر اٹیک کر رہی تھی اور یہ اٹیک کرنے کے پیچھے بہت بڑا لوجک تو ہوگا ہی ہوگا جی ہاں دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روہیت نگر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جب رو بتائے گا سوما سپورٹ کے لیے دل میں